سب کچھ ہے اس صوبے میں کسی چیز کا نام لیں وہ اس صوبے میں مگر گلوچستان کے لوگ بدخدمت ہیں کہ ان کے ساتھ بڑھتا ہو اچھا بھی ہوا اچھا بات سنیں یہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں بیٹا ہم لوگ جو ہیں میری عمر کے لوگ ہم لوگ بجرم ہیں آپ کے ہم نے اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا صرف ہم لوگوں کو دیکھتے رہے حکومت میں آتے ہوئے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ کو بہت کچھ دیا یہ مشینیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں یہی آپ کا مستقبل ہے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان سے اب تو ایسے ایسی چیزیں آگئی ہیں کہ آپ کی ساری ریسرچ آپ کو خود بخود مل جاتی ہے آپ کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں تو بس پہ بیٹھ کے یوریورسٹی جانا پڑھتا تھا کوئی کتاب پڑھنے کے لیے یہ زمین جو ہے ہماری بلوچستان سب سے بڑا صوبہ اور سب سے خوبصورت صوبہ ہے اور سب کچھ ہے اس صوبے میں کسی چیز کا نام لیں وہ اس صوبے میں مگر بلوچستان کے لوگ پر ختمت ہے کہ ان کے ساتھ بڑھتا ہو اچھا بھی ہوا جس دن آپ اپنا بڑھتا ہو آپ کو خود کرنا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ اچھا بڑھتا ہو اور جو ہوگا آپ کا حق بنتا ہے کیونکہ وجلی پانی اور ہوا پر کوئی قائد نہیں ہے وہ سب کے لیے براور ہے آپ سے صرف یہ ہے کہ جتنا اچھا صوبہ ہے اتر ہی اچھے آپ بن کے دکھائیں جو آپ بن سکتے ہیں ابھی جب میں آ رہا تھا راستے میں تو جناب ابھی جب ہم راستے میں آ رہے تھے تو آپ نے ان کی وجہات کے بارے میں کچھ کہا تھا آپ کچھ کہہ رہے تھے وہ بھی ان کو بتا دیجئے آپ نہیں جتنے میں نے خوش شکل بلوچی دیکھیں مطلب اتنا تو پنجابی بھی نہیں دیکھا بہت خوش شکل ہے ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں آپ لوگ اور ایک جو ہے فطرت کے مقاسد کی کرتا ہے نگے بانی یا بندے سہرائی یا مردی کوہستانی اقبال نے لکھا برشستان کی کیا چیز پسند ہے آپ کو آپ بات سنیں ابھی ہم لوگ سب آزاد ہیں ہم سب ہم سب آزاد ہیں تو جو لوگ سلاکھوں کے پیچھے ہیں ان کی بات نہ کریں تو اب یہ کہ کون اچھا ہے کون برا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں مگر یہ کہ دعا کریں کہ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اب صاحبِ انصاف ہے خود طالبِ انصاف جب یہ وقت آ جائے تو پھر کیا کر سکتے ہیں مگر آپ ہی کو آکے جانا ہے آپ کو پردہ ہے یہ زمین آپ کی ہے یہ ملک آپ کا ہے یہ آسمان آپ کا ہے آپ لوگ زندہ رہیں خوش رہیں اور لڑتے رہیں پاکستان کے لئے کام کرتے رہیں پاکستان کے لئے تو انویر صاحب آپ کو بلوشستان کی کیا چیز اچھی لگتی ہے مجھے خویا پسند ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں خویا تو پنجاب یا سردکار کی سوغات ہے یہاں کہاں نہیں یہاں جو بندہ خویا ہوا ہے مجھے وہ پسند ہے میں آپ سے کوئی سیدھا سوال کرتا ہوں آپ اس کا تیڑا جواب دے دیتے ہیں انویر مقصود اسی لئے جانے جاتے ہیں میں جانے جاتے ہیں اقبال نے کہا تھا میں کے میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ میری تمام سرگزش کھوئے ہوئوں کی جستوی یہ اقبال نے کہا تھا سلسلہ چینج کرتے ہیں آپ کا اس طرف سلسلہ آنا کیسے ہوگا کیونکہ جہاں تک مجھے علم ہے آپ بینک میں پہلے گئے تھے اور بینک چھوڑ کے آپ اس طرف کیسے آگئے ہیں میں امتحان پاس کرنے کے بعد یونیورسٹی کا میرے بہنوئی نے سفارش کی آغا صناب دی سے مجھے نوکری مل گئی کیونکہ بغیر سفارش کے مجھے ملازمت نہیں مل سکتا مگر ملازمت مل گئی مگر وہاں مجھے پتا نہیں تھا بینکنگ کیا ہوتی ہے تو میں جب بینک ایک بجے بند ہوتا تھا میں گھر آ جائے کرتا تھا ایک بجے آپ گھر آ جائے کہ بینک بند ہو گیا ایک مہین بعد میری شکایت گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ اصلی کام ایک بجے کے بعد ہوتا ہے تو میں نے بینک چھوڑ گیا میں پینٹ کرتا تھا میں نے پینٹنگ سے نائنٹین فیفٹی ایٹ پینٹ میں میری پیڈی ایکزیبیشن کی اب بھی میرے گھر کا خرچہ میری تصویروں پر چلتا ہے میں تصویریں بناتا ہوں اور وہ باہر بھگ جاتی ہیں سارے پھر میں ٹی وی کی طرف آیا زمانہ تھا بھوٹو صاحب جانے والے تھے اور کوئی آنے والا تھا جو آنے والا تھا وہ بہت دن رہا بہت دن رہا ایک مرتبہ ایک پروگرام میں مجھے انہوں نے بلایا عمران کو ٹریبیوٹ دے رہے تھے وہ عمران ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا اور عمران نے ریٹائرمنٹ لی دی تو ان کے بیٹے ایجادو لکھ صاحب میرے پاس آئے کہ والے صاحب عمران کو ٹریبیوٹ دینا چاہ رہے ہیں اور آپ کو میزمان بنانا چاہ رہے ہیں مگر والے صاحب کو پہلے برانس کے سفیر کے پاس جانا ہے تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ پہلے عمران کو آپ گولڈ میڈل دے لیں پھر چلی جائے تو پروگرام شروع با ساڑھے سات بجے ساڑھے آٹ بجے ان کو سفیر کے پاس جانا تھا میں نے بولنا شروع کیا تو وہ ایک بجے تک بیٹھے رہے ہیں اور پروگرام کے بعد مجھے بلایا اپنے گھر راولپنڈی میں گھر تھا ان کا اور ایک بڑی گاڑی اس میں پہلے گئی بیٹھا نہیں میں اس میں وائرلیس مہارا لگے ہوئے پریزیڈنٹ ہاؤس میں گئی یہ خود نکل کے آئے بہاں آئیے اندر وہاں صدیق صالق صاحب سارے جنرل جت میں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے فرانس سفیر کے پاس جانا ہے آپ پانچ گھنٹے بطواس کرتے رہے میں پانچ گھنٹے بیٹھا رہا میں نے کہا سار آپ کے تیز دن کے لیے آئے تھے نووے دن کے لیے آٹھ سال ہو رہے تو آپ کو تو آجا تھے دیر تک بیٹھے تو انہوں نے کہا آپ میں سے کسی کی حمد ہے یہ بات کہنے کیلئے انور نے کہیے میں نے کہا نہیں سار چھوڑ دے تو وہاں ایک برگیڈیر صاحب تھے وہ غصے میں آگئے انہوں نے میرا گریوان پکڑا کہلے گا آپ کو ہم بلاتے ہیں آپ بارڈر کراس کر جاتے ہیں تو میں نے کہا سر تنخواہ آپ کو ملتی بارڈر کراس کرنے کی جب آپ سے نہیں ہوتا تو میں کرتا ہوں